کیا ہوا چار سو تیس سال بعد ایک سرابیت دان پیٹی کے تالے توڑے گئے اس کے بعد جو ہوا اس سے دیکھ کر آپ بھی رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ ستے چمت کا رگھٹنا کی شروع کرنے کے پہلے مہادیب کی سچی بھگت تو کمنٹ بکس میں لکھئے ہر ہر مہادیب یہ ستے چمت کا رگھٹنا ہے راجستان کے سیلاسپور گاؤں کی یہ گاؤں چاروں اور سے جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا آس پاس کوئی پہاڑی لکے تھے جن کے اندر ایک سرابیت مندر تھا بڑے بجروں کا کہنا تھا یہ مندر کے اس سالوں سے بند پڑا رہا ہے جس کے اندر ایک سرابیت دان پیٹی ہے اگر بھول سے بھی کسی نے اس دان پیٹی کو کھول دیا تب اس گاؤں پر مصیبوتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا لیکن ایک سمیہ کی بات ہے جب دو چور راجیو اور رمیس وہ لیس سے بھاگتے بھاگتے سیلاسپور گاؤں کے اس مندر تک پہنچ گئے انہیں اس مندر کے کہانی کے بارے میں بلکل بھی انداز نہیں تھا وہ اطالعہ توڑ کر مندر کے اندر بھوس گئے مندر کے اندر جو وہ ساپیت دان پیٹی کو دیکھا تو انہیں ایسا لیگا کی اس کے اندر تو بیس قیمتی کھا جانا ہو سکتا ہے اور لالج کے بٹی ان کو آنکھوں میں جڑ چکی تھی اگیاں تکہ بس انہوں نے اس راپیت دان پیٹی کے تالے توڑ دیئے اندر وہ ایک کلس نکلا اسے سونے کا کلس سمجھ کے وہ اپنے ساتھ لے اٹھے لیکن اگلے ہی دن سے گاؤں میں بھائیان کرتا بھائی خیلنے لگی ہر گھر کے بچے بیمر ہوتے جا رہے تھے سبھی مردوں کا کاروبار چھپ ہو جا رہے تھے وہ کئی طرح کی پہشتیتی میں گاؤں کو گھر لیا سبھی گاؤں والے بہت زیادہ پریشن ہو چکے تھے جس کے بعد سبھی گاؤں والے اگتریت کو کر ایک سدھ بابا کے پاس پہچے ان بابا نے گھیان لگایا گاؤں والا کو یہ ساج بتائی شیلہ سپر گاؤں کے پہاڑی علاقے میں اوپشتیت مندیر کی اندر شاپیت دان پیٹی کو توڑ دیا گیا ہے راجو اور رمیس نام کے دو چوروں نے جس کلس کو چورایا ہے جب تک وہ پنہ اس کے اندر نہیں رکھا جائے گا تب تک گاؤں میں آبا ہی جاری رہے گی دن پرتیدن گاؤں میں طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی تھیں اب گاؤں والے راجو اور رمیس ان نام کے دو چوروں کو دھونڈنے لگے اور ایک سبتہ ہے کی بات گاؤں والوں کو راجو اور رمیس ایک مندر کے باہر بھیگ مانگتے ہوئے مل گئی ان کے حالت بہت دینیوک ہو چکی تھی گاؤں والوں نے ان کے اس کلس کے بارے میں پوچھا جو او بھی بھی ان کے گھر پر ہی پڑا ہوا ہے گاؤں والے تورنت دونوں چوروں کے گھر پہنچے وہاں جب اس کلس کے اندر دیکھا گیا اس میں کسی بیقتی کی آہستیاں محجد تھی اس کے ساتھ چھڑکھانی نہ کرتے ہوئے اس سے تورنت دوسری مندر کی اندر جا کر دان پیٹی میں پنہا جاگ دیا گیا اور اس دان پیٹی کا تعلہ پنہا سے لگا دیا بس تو یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی کامنٹ پر آپ کارائے ضرورت ہے